نیوز میکس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب یہ پورا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کافی وہاں پر پولٹکس ہوئی لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کروں گا جو آج خبر بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کل پھر وہاں پر بعد نمازِ اصر اور مغرب سے کچھ دیر پہلے دوبارہ سے وہاں پر کافی جھگڑا ہوا وقبورٹ کی وہ پرپرٹی ہے اور دیوار بنانے کا کام چل رہا تھا کیونکہ وقبورٹ نے اینو سے دی تھی کیونکہ یہ تنازہ کافی پرانا چلنا ہے کافی پرانا یہ جھگڑا ہے جو آس پاس کی جھگیاں ہیں وہ وقبورٹ کی پرپرٹی پر براجمان ہے وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی وقبورٹ ان کو ہٹانا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں ہٹتے اسی کو لے کر مسجد و مدرسے کے اور جو علاقے کے لوگ ہیں جو ان جھگیوں میں رہتے ہیں ان کے بیر جھگڑا ہوتا رہتا ہے کچھ دن پہلے بھی مدرسے کے طلبہ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا لیکن کل والا واقعہ کافی بھیانک تھا پولیس وہاں پر موجود تھی دیوار کی تعمیر چل رہی تھی دیوار بنائی جا رہی تھی جو مدرسے کے محتمیم ہیں ان کے بیٹے وہاں پر محمتاز علی مدرسے کے محمتاز علی ہیں مدرسے کے ذمہ دار ہیں وہ ملانا محمد علی ہیں اور ان کا بیٹا محمتاز علی وہاں پر کھڑا ہوا دیوار بنانے کا کام کر رہا تھا پولیس وہاں پر موقع پر موجود تھی کیونکہ کافی جھگڑا ہوا تھا پہلے اس نے جب دیوار بننے شروع ہوئی ہے تو پولیس ہر وقت وہاں پر موجود رہتی ہے پولیس کی موجودگی میں ہی دیوار کی تعمیر کی جا رہی ہے کچھ لوگ نے دروازے کو لات ماری اور اتنی زور سے لات ماری کہ پولیس کرمی ایک اس دروازے کی پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ گر گیا اور اس کے بعد ممتاز علی جب وہاں پر پہنچا جب اس نے دیکھا یہ کس طرح کا یہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو علاقے کے لوگ اس کو کھیشتے ہوئے جھگیوں کی طرف لے گئے اور اس کی بری طرح سے پٹائی کی اس کے پیچھے پیچھے اس کی پتنی بھی وہاں پر پہنچ گئی دیکھوں کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے پتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس کی بھی پٹائی کی گئی پولیس وہاں پر موجود تھی لیکن پولیس نے کوئی بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کے بعد مدرسے کے جو محتمیم ہیں مولانا محمد علی ان کے ذریعے مولانا محمد جوہر ان کے ذریعے پولیس کو کال کی گئی پولیس وہاں پر پہنچی سو نمبر کال جب کی گئی تو کئی پی سی آر کی بین وہاں پر پہنچی اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو ممتاز علی کو پی سی آر بین میں لے کر کے ہسپٹل پہنچایا گیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹے ان کو آئی ہیں آپ خود ہی دیکھئے کہ کس طرح سے پولیس ان کو اپنی جیپسی میں بٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس پورے معاملے کے پیچھے کی کہانی موسیقی تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ان کو چھوٹے آئی ہیں سر پھٹا ہوا ہے خون بہر آئے بری طرح سے پیٹا گیا ہے اور پولیس جو ہے ان کو جیپسی میں لے کر کے جا رہی ہے مدرسے کہ جو مہتمی میں ہیں مولانا محمد جوہر ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے اگر وقت رہتے جو وہاں پر پولیس کرمی موجود تھے وہ موقع پر پہنچے ہوتے پیٹھے سے گئے ہوتے ان کو بچانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید ان کے چھوٹے اتنے نہیں آتی اس پورے معاملے کو لے کر جو سر پسند اناثر ہیں جو ہندوادی تنظیمیں ہیں وہ بھی کافی سکریہ ہو گئی ہیں جب محمد عظیم کی شہادت ہوئی تھی جب محمد عظیم کو پیٹا گیا تھا مارا گیا تھا ان کو جان سے مار دیا گیا تھا تو اس وقت جو سماجی تنظیمیں ہیں جو انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کا یہی کہنا تھا اگر اس پورے معاملے میں جو مین کلپریٹ ہیں جو مین دوشی ہیں اگر ان کو سزا نہیں ملی جو اس کے پیچھے ہیں جن لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا جنہوں نے محمد عظیم کی اوپر حملہ بولا جنہوں نے محمد عظیم کو قتل کیا وہ نابالغ تھے اور ان کو صدہار گرہ بھیجا گیا لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے آئی پی سی میں جو دھارائیں لگتی ہیں نابالغ کے اوپر اس کے تحت معاملہ زیادہ پختہ جس زیادہ سزا ان کو نہیں مل پاتی ان کو محض صدہار گرہ بھیجا جاتا ہے اور کچھ سالوں کی سزا ہوتی ہے لیکن جو دو نام پیچھے سامنے آ رہے تھے ایک مہیلہ کا اور ایک جینس کا جو اس وقت ان بچوں کو چھڑا کر لے گئی تھی جب انہوں نے ان کو بٹھا لیا تھا جن بچوں نے ان کو مارا تھا محمد عظیم کا قتل کیا تھا ان کو جب مدلسے کے لوگوں نے بٹھا لیا تھا تو وہ مہیلہ آئی تھی اور چھڑا کر لے گئی تھی اور یہ دھمکی دی گئی تھی کہ یہ تو ابھی چھڑوات ہے آگے بھی اس طرح کے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے تو انجیوز کے ذریعے یہی دیمانڈ تھی کہ جو مین کلپریٹ ہیں جو ایک مہیلہ ہے سروج جس کا نام بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی دو آدمیوں کا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے ان کے خلاف کیس درج کیا جائے کونسپریسی کی دھارہ ان کے اوپر لگائے جائے اور ہتیا کے پریاس کا معاملہ ان کے اوپر درج کیا جائے اس کے بعد ہی علاقے میں شانتی ہو سکتی ہے علاقے میں سکون ہو سکتا ہے لیکن پولیس تک کمپلینٹ دی گئی محمد عظیم کے فادر کے ذریعے اس کے بعد دھرنا بھی دیا گیا آئی ٹیو پر اور آئی ٹیو پر جس وقت دھرنا دیا جا رہا تھا تو وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جو امات اللہ خان کے ساتھ اور وقت نظر آتے ہیں فوٹو میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ اتنا بڑا ہنگامہ یہاں پر کر رہے ہیں بہت بڑی داڑی ہے ایک مسجد کے امام ہے وہ بزاتے خود مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ان کو مار کر کیوں نہیں ہٹاتی جو ہر وقت چاپلوزی میں لگے رہتے ہیں امات اللہ خان جو دلی وگ بوٹ کی چیئرمین ہیں اور اس پورے معاملے میں جو امات اللہ خان بیچ میں آئے محمد عظیم کے فادر کو نوکری دی گئی اس کے بعد کچھ معافظہ دیا گیا اس کا باپ ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے انصاف چاہیے میرے بیٹے کے قاتلوں کو سدا چاہیے میرے بیٹے کو جن لوگوں نے مارا ہے ان کو میں سلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے وہ لوکل تھانے سے لے کر دلی پولیس کمیشنر تک گوہال لگاتا رہا اور ان کے ساتھ جس طرح سے ایک تنظیم ہے یونائٹیڈ اگینسٹ ہیٹ جو اکثر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے جب ہندوستان میں پورے معاملے کو لے کر پولیس کے اوپر شک جتاتے رہے وقت بوٹ کے اوپر شک جتاتے رہے آم آدمی پارٹی کے اوپر شک جتاتے رہے کیونکہ جب یہ پوری گھٹنا گھٹی تھی تو وہاں پر جو لوکل ویدھائک ہیں وہ گھٹنا اس طرح پر پہنچے تھے اور یہ کہا تھا کہ انصاف ملے گا جن لوگوں نے اس بارداد کو انجام دیا ہے ان کو سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جائے گا تو جب محمد ندیم نے اور جو وہاں پر اور کارے کرتا تھا سماجی کارے کرتا انہوں نے کہا تھا اگر پہنچایا جائے گا تو دیری کس بات کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے ان کے خلاف اور آپ خود ایف آئی آر درج کریں تو وہ وہاں سے کھسک لیے تھے اور یہ کہا گیا تھا امات اللہ خان کے ذریعے کہ وقت بوٹ اس پوری علاقے کی جو وقت بوٹ کے پوپرٹی ہے اس کی بارنڈری کرائے گی لیکن وقت بوٹ نے محس ایک اینو سی جاری کر دی اور اس کے بعد مدرسے کو ذمہ داری دے دی کہ آپ اس کی دیوار کی تعمیر کرائیں اس کی لئے جس طرح سے سرکچہ کے انتظامات ہونے چاہیے تھے دو پولیس کرمی اگر وہاں پر موجود تھے تو ظاہر سی بات ہے کافی تعداد میں لوگ وہاں پر جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی حملہ بول سکتے ہیں حالانکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ دن پہلے آپس میں بٹھا کر کے جھگی جھوپڑی کے لوگ اور مدرسے کے لوگ کوئی سمجھایا بجھایا گیا تھا اور یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ دیوار بنانے میں وہ کوئی بھی رخنا اندازیں نہیں کریں گے کوئی بھی برود نہیں کریں گے اور وہ مسجد کے آگے سے نہیں گزریں گے مسجد کے پیچھے کا راستہ کا استعمال کریں گے دیوار کے باہر کا راستہ استعمال کریں گے لیکن کل جب یہ پوری گھٹنا گھٹی پولیس وہاں پر تماش بھی بنی رہی اور پولیس نے آلہ دیکاریوں کو ترنت سوچنا نہیں دیا اگر وہاں پر فورس کم تھی تو اپنے ایسے چھو کو اپنے علاقے کے جو انسپیکٹر ہیں ان کو فون کر کر کے ایک سرکشہ جو ہے منگوانے چاہیے تھی اور فورس منگوانے چاہیے تھی تاکہ حالات کو ترنت کنٹرول میں کر لیا جاتا لیکن ایسا ہوا نہیں مدرسے کے جو محتمیم ہے محمد جوہر ان کے ذریعے ہی پولیس کو فون کیا گیا سو نمبر کو ایسے چھو کو فون کیا گیا اور اس کے بعد کئی جیپسی میں جو سو نمبر کی جو کول پر آتے ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد ہی پورا معاملہ ختم ہوا لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا پچھلی بار کی طرح ہی اس پورے معاملے کو یوں ہی رفع دفع کر دیا جائے گا یا جن لوگوں نے حملہ بولا ہے ان کے خلاف سخت دھاراؤں میں کیونکہ سر پر چھوٹ آئی ہے اور جب سر پر چھوٹ آتی ہے تو اس کی دھارائیں کافی سنگین ہوتی ہیں اٹیمٹ ٹو مڈل تک کا کیس اس میں بن سکتا ہے لیکن اگر پولیس اس پورے معاملے میں جو سر پر حسن آسین ہے جو ہندو آدی تنظیمیں ہیں اگر ان کے دواوں میں نہیں ہوئی تب ہی اس طرح کا معاملہ درج ہو سکتا ہے لیکن اس پورے معاملے پر سماجی تنظیموں کو بھی اور جو ملی تنظیمیں ہیں ان کو بھی آگے آنا ہوگا ان کو بھی اس پورے معاملے میں موقع پر پہنچنا ہوگا گھٹنا اس طرح پر پہنچنا ہوگا پولیس کے اوپر دباؤ بنانا ہوگا کہ اس معاملے میں ترنت کارلوائی کی جائے اور جو کلپریٹ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور نہ صرف گرفتار کیا جائے ان کے اوپر ایسی سنگین دھارائیں لگائی جائیں جس سے علاقے میں ایک دہشت ہو علاقے میں خوف کا ماحول ہو جائے کہ اگر وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی کارلوائی کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایسی کارلوائی کی جائے گی اور وہ جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارلوائی کی جائے گی لیکن سب سے بڑا سوال ہی کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایک بچے کی آٹھ سال کے معصوم بچے کی حتیہ کر دی جاتی ہے اور اس وقت ان لوگ کو سزار نہیں دی جاتی کافی احتجاج ہوتا ہے دلی پولیس کمیشنر تک پورا معاملہ پہنچتا ہے ڈی سی پی فون کر کے جب یہ آئی ٹیو پر جھگڑا چل رہا تھا وہ ہی کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیے اور اپنی سمسیہ بتائیے جس طرح سے آپ کہیں گے اس طرح سے اس پورے معاملے کو حل کیا جائے گا جوائنٹ سی پی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کرتے ہیں اس کے باپ سے اور جو تنظیم کے لوگ تھے ان لوگ اسے باپ بات کرتے ہیں ڈی سی پی کو فون کیا جاتا ہے ان کو اسٹرکشن دیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کارلوائی کی جائے لیکن اس کے باوجود کوئی کارلوائی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پولیس کا جو ڈھلمل روائیہ ہے اور جو آروپیوں کو بچانے کی کوشش ڈلی پولیس کے ذریعے کی جا رہی ہے اس کے اوپر کئی طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر دیش کی وہ پولیس جو یہ دعویہ کرتی ہے کہ وہ سویزر لوینٹ کی طرح طرح پولیس کے کام کرتی ہے اور کافی اچھا ایکیوپمنٹ دیلی پولیس کے پاس ہے وہ جب دیلی میں مڈر کے کیسے میں لوگوں کو انصاف دلانے میں ناکام ہے آروپیوں کے اوپر قانونی کارلوائی کرنے میں ناکام ہے تو کیا اس طرح کے جھگڑے میں جس طرح سے پیٹا گیا ہے اس کو جھگڑا نہیں کہیں گے حملہ کہیں گے اس طرح کے حملے میں جس میں کھلے طور پر پیٹا گیا ہے سر میں چوٹے آئیں ہیں تو کس طرح کی کارلوائی اب پولیس کرتی ہے اور کیا اب پولیس کو بہانہ مل جائے گا کہ اس کی دیوار کھڑی نہ کی جائے اس کی دیوار تعمیر نہ کی جائے کیونکہ دلی میں جس طرح کی وقف کی جو کارکردگی ہے پچھلے دو تین سال میں اڑوین کے جیوال کے ٹرن آور میں اگر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو کافے پروپرٹیز ایسی ہیں جن پر سینٹر گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد دوسری ایجنسیز کو بیچ دیا گیا اور وہ بقاعدہ وقف بورڈ کے گزیٹ میں وہ پروپرٹیز موجود ہیں لیکن وقف بورڈ ناکام رہا ان پروپرٹیز کو بچانے میں آپس میں اگر بات کی جائے وقف بورڈ آج کل کام کر رہا ہے کہ کس امام کو ہٹایا جائے کس امام کو رکھا جائے کس مسجد میں کمیٹی کو چینج کیا جائے اپنے حساب سے عام آدمی کے ورکرز کو کمیٹی میں شامل کیا جا رہا ہے یعنی صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ عام آدمی کے جو ورکرز ہیں عام آدمی کے جو چھوٹے موٹے لیڈرز ہیں ان کو کس طرح سے کمیٹیوں میں گھوسا کر کے اپنے ووڈ بینک کو مضبوط کیا جائے اور مسلم ووڈ بینک میں کس طرح سے سیند لگائی جائے لیکن پروپرٹیز کو کس طرح سے بچانا ہے کس طرح سے ان کی گھرہ بندی کرنی ہیں کس طرح سے ان کی چاہر دیواری کروانی ہیں اس پر دھیان نہیں دیا جارہا اس پر کوئی بھی کارلوائی نہیں کی جا رہی ہے عمانات اللہ خان اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح سے عام آدمی پارٹی کا کردار سامنے آیا سومنات بھارتی جو وہاں کے لوکل ودایا کے ان کا کردار سامنے آیا اور سومنات بھارتی کے اوپر جب اٹیک کیا گیا لوگوں کے ذریعے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں کیوں کارلوائی نہیں کروانا چاہتے کیونکہ وہ پوری طرح سے آروپیوں کے ساتھ تھے جھگیوں کا ووٹ ہے اور عام آدمی پارٹی کا ووٹ ہے جھگی جھوپیوں کا عام آدمی پارٹی اس میں پوری طرح سے سیند لگا چکی ہیں اس لئے ووٹ بینگ کو لے کر عمانات اللہ خان کو قصدن جان بوچ کر کے گھٹنا اس طرح پر گلایا گیا اور ان کے ورکرز جو علاقے کے چھوٹ بھائیہ نیتا ہیں عام آدمی پارٹی کے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے اور جو تنظیمیں وہاں پر کام کرنی ہیں جو انصاف دلانا چاہتی ہیں ان کے ساتھ بتمیزی تک کی جائے گئی جس کے ویڈیو ہم نے دیکھایا تھا آپ کو کس طرح سے ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں یہ پورا معاملہ پولیٹسائز ہو چکا ہے اس میں پولیٹس پوری طرح سے گھس چکی ہے اور عام آدمی پارٹی اس میں اپنے ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہی ہے شکریہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور دبائیں ابھی میں نے شروعات میں یہ کچھ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائی ہیں لیکن اب میں مدرسے پر جا رہا ہوں وہاں پر جا کر کے حالات کا جائزہ لے ہوں گا کہ کس طرح کے وہاں پر حالات ہیں اور جو محتمی میں ان سے بات کروں گا اور اس کے بعد اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو پوری تفصیلی ایک ریپورٹ اس معاملے پر میں نیوز میکس کے اپنے درشکوں کو ضرور پیش کروں گا دنیا وائد